آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی راولپنڈی میں تاریخ ساس کامیابی بنگلہ دیش نے پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر دیا ہے بنگلہ دیش نے راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کو چھے وکٹ سے ہرا دیا پاکستان کی بیٹنگ چلی نہ ہی باولنگ فیلڈنگ بھی ناکس رہی پاکستان کو تاریخ میں دوسری بار اپنے گھر پر وائٹ واش کا داغ لگ گیا لٹن داس اور مہدی حسن کی ریکارڈ شرا کر ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی راولپنڈی میں تاریخ ساس کامیابی بنگلہ دیش نے پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر دیا بنگلہ دیش نے راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کو چھے وکٹ سے ہرا دیا پاکستان کی بیٹنگ چلی نہ باولنگ اور نہ ہی فیلڈنگ پاکستان کو تاریخ میں دوسری بار اپنے گھر پر وائٹ واش کا داغ لگ گیا لٹن داس اور مہدی حسن کی ریکارڈ شرا کر ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے میچ کے حوالے سے آپ کو پنڈی ٹیسٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی راولپنڈی میں تاریخ ساس کامیابی بنگلہ دیش نے پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر دیا بنگلہ دیش نے راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کو چھے وکٹ سے ہرا دیا پاکستان کی بیٹنگ چلی نہ بالنگ فیلڈنگ بھی ناکس رہی پاکستان کو تاریخ میں دوسری بار اپنے گھر پر وائٹ واش کا داغ لگ گیا لٹن داس اور مہدی حسن کی ریکارڈ شرا کر ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی راولپنڈی میں تاریخ ساس کامیابی کے حوالے سے بنگلہ دیش نے پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر دیا ہے بنگلہ دیش نے راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کو چھے وکٹ سے ہرا دیا ہے پاکستان کی بیٹنگ چلی نہ بالنگ اور اگر فیلڈنگ کی بات کی جائے تو وہ بھی ناکس رہی پاکستان کو تاریخ میں دوسری بار اپنے گھر پر وائٹ واش کا داغ لگ گیا لٹن داس اور مہدی حسن کی ریکارڈ شرا کر ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی تو بنگلہ دیش کی راولپنڈی میں تاریخ ساس کامیابی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بنگلہ دیش نے پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر دیا ہے بنگلہ دیش نے راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کو چھے وکٹ سے ہرا دیا اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کی بیٹنگ چلی نہ ہی بالنگ اور فیلڈنگ بھی ناکس رہی پاکستان کو تاریخ میں دوسری بار اپنے گھر پر وائٹ واش کا داغ لگ گیا لیٹن دانس اور مہدی حسن کی ریکارڈ سرا کر ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی ہے تو پنڈی ٹیسٹ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان یہ میٹ جاری تھا تو بنگلہ دیش نے پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر دیا ہے بنگلہ دیش نے راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کو چھے وکٹ سے ہرا دیا ہے پاکستان کی بیٹنگ چلی نابالنگ چلی اور فیلڈنگ کی بھی اگر بات کی جائے تو وہ بھی ناکس رہی سوہیل تنویر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سوہیل تنویر صاحب آپ کا بہت شکریہ سما کے لیے وقت نکال لے کا سوہیل تنویر صاحب کیا وجوہات سمجھتے ہیں پاکستان کی ہار کی مجھے وجوہات سو مجھے مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری کرکٹ جو ہے وہ ڈیکلائن کے طرف جا رہی ہے اور ہم مفرہی کے یہ حاکی والا حال نہ ہو جائے اس کا بھی اور اس ساعت جب یہ دو سترہ اٹھارہ میں جب یہ چھے ٹیموں والا فارمولا لے کے آئے جئے تھے دنسٹی کرکٹ میں تو وہاں سے یہ شروع ہوا تھا اور میں اس دن پردکٹ کیا تھا کہ آپ کو آنے والوں دنوں میں چند سالوں میں سترہی ہرے دیکھنے کو ملے گا اور اب وہ ہمیں نظر آرہا ہے مطلب دیکھئے بنگلہ دیش ہے جوڈ سائیڈ نو ڈاؤڈ آباوڈ ہے بچہ وہ اپنے گھر پہ بہتشی کرکٹ کلتے ہیں لیکن پاکستان میں آسے ہیں پاکستان کو ہراسے ہیں پاکستان کو ہراسے ہیں پاکستان کو ہراسے ہیں اور دیکھیں یہ کونٹینیو کی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم بنگلہ دیش سے ہارے ہیں ہم امریکہ سے ہارے ہم آئرلین سے ہارے ہم زمبابوے سے ہارے تو ایسا نہیں کہ ماجی بے پاکچان ٹیم کبھی چوتی ٹیم سے نہیں ہاری لیکن وہ اقریز نہیں ہوتا تھا ونسا وائل ہوتا تھا لیکن یہ اب اس پیلٹ میں دکھیں کہ بھی ایک نورم بنتی جا رہی ہیں اگر میں سپیسپکلی تیسٹ کے ابھی سے بات کروں تو اس میں آپ کو بہتارے ایرز نظر آئیں گے اگر میں سپیسپکلی تیسٹ میں کی بات کروں تو آپ نے تین پاس بولر کھڑائے وہ تینوں ایک ہی ترس کے پاس بولر تھے آپ کے پاس جس کا آپ نے دکھا کہ سب بھی فرنس کے سی اوت کرنے کے بعد ہم نے ٹو سسٹی ٹو کروا دیا ریزن بہائن کے ہمارے پاس میڈل آور جس کو کہتے ہیں کہ سمی نیو بول سے کرنے والا جو جیسے انجے پاس وہ ناہیب لڑکا تھا پاس بولر تھا ہمارے پاس بولر ہم نے نہیں کھلایا ہم نے تینوں کھلایا ہم نے تینوں کھلائے جو کہ نئے بول سے دکھور اچھی بولنگ کےتے ہیں جب بول سنگ ہونا بند ہوتا ہے تو سب ہمارے پاس کوئی ایسا بولر نہیں تھا جو وکر ٹیکنگ ہو اسی صداہر اگر آپ سینٹ پارٹمنٹ میں بات کریں تو آپ کے پاس پینر کوئی ایسا نہیں تھا جو وکر ٹیکر ہو اپراہ بروش میں گئے 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 اور جب آن کےبد جائے نے اظن ان کے ہلا چل دیا تو neفیک تقرائیاں بے گئے تو نشب خود م Perform diminقاً کبھی'sode م ATPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP theme ب喜欢 جیب ان خوب وکم اختی حاصلی اتنا قررت بجائے آن کی کیا ر敗ت میں ہے تو اللہ کیا کرد بجائے یضیعت بundertوں کیا کیا پاس سیلے تھے آپ نے ان کو باہر کر دیا مطلب آپ بہت ساری غلطیاں آپ کو ہائر دپارٹمنٹ میں نظر آئیں گی ہماری روایت رہی ہے پاکستان پر جیسے آپ کسی بھی سینئر کو بغیر اس کی ریپلیسمنٹ آئے سالے ہی باہر کر دیتے ہیں جب اسے وہ ایک دو سال تین سال اپنے ملک کو سیل کر سکتا ہوتا ہے آپ اس کے اوپر انیسٹ کرتے ہو وہ ریڈی ہوتا ہے تو آپ اسے جو لاش دو تین سال ہوتے ہیں جب ایکسپیرین سے فائدہ لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے سوہیل تنویر